اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بہت ہی خوش ہوں گے آج ہم بنائیں گے پنجابی سموسہ اور سموسے کی جو فلنگ ہوتی ہے وہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جب وہ لوگ گھر میں بناتے ہیں تو وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا جو بازار والے سموسوں میں ہوتا ہے تو کافی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جسٹ آلو بالتے ہیں اس میں سارا کچھ مکس کرتے ہیں اور اس کو فل کر دیتے ہیں یہ عام طور پر جو سموسے ملتے ہیں روڈ سائیڈ پر جو آپ کو کبھی پسند نہیں آتے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر مسالہ کچھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سموسے فرائی کریں گے تو شاید اس کے اندر جو نمک میرچیا مسالہ ہے وہ بھی پک جائے گا جبکہ آئل سموسے کے اندر نہیں جاتا اس لئے وہ مسالہ سٹیل کچھا ہی ہوتا ہے اور اس لئے آپ کو اس کا فلیور نہیں آتا تو جو اچھے سموسے والے ہوتے ہیں ان کے سموسوں کی یہ سیکرٹ یہ ہے کہ وہ لوگ مسالے کو پہلے اچھی طرح فرائی کرتے ہیں بلکل جس طرح سے سالن بنایا جاتا ہے اس طرح مسالہ بنتا ہے آلو اس میں فرائی ہوتے ہیں اچھے سے اور پھر بنتا ہے سموسہ زبردست تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم کس طرح بنائیں گے سب سے پہلے میں نے یہ ایک میڈیم سائز کا انین لیا ہے اور اس طرح اس کو کٹ لیا ہے تین چار میں نے ہری مرچن لے کے باری باری کٹ لی ہیں تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے میرے پاس یہ تقریباً ہاف کیجی آلو ہیں ان کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے لیکن اس چیز کا خیار رکھیں کہ آپ نے اس کو ہاتھ سے میش کرنا ہے تاکہ اس طرح چنکس جو ہیں اس میں رہنے چاہیے جب آپ بہت زیادہ آلو کو میش کر دیتے ہیں تو بلیو کریں کہ اس میں وہ ٹیسٹ کبھی بھی نہیں آتا جو بیسیکلی آلو کا ہوتا ہے اس لئے اس کو ہاتھ سے میں نے موٹا موٹا اس طرح سے کر لیا ہے میش مسائلے ہمیں یہ چاہیے ہوں گے یہ میں نے ایک ٹیسپون سابت دھنیا اور ایک ٹیسپون سابت زیرا موٹا موٹا کوٹ کے رکھ لیا ہے یہ میرے پاس گارلک ہے جنجر ہم اس میں ہم اس میں use نہیں کریں گے گارلک ہے 1 ٹیسپون اور ہاف ٹیسپون نمک ہے اس کو آپ نے ٹیسٹ کے مطابق اس کو آپ نے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون ترمیرک میرے پاس ہے 2 ٹیسپون لال مرچ اور 1 ٹیسپون کٹی ہوئی مرچ اس میں ہم گرم مسائلہ بھی ڈالیں گے تھوڑا سا چائنی سالٹ بھی میں ڈال کروں گی ٹیسٹ کے لیے لیکن گرم مسائلہ اور چائنی سالٹ ہم بعد میں ڈال کریں گے اسے میں نے ان کو ان مسائلوں کے ساتھ شامل نہیں کیا تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں چھوڑا سا چاہیے ہوگا اور میں اپنا چولا آن کروں گی اور پیاز میں ڈال کروں گے تو اس کو پنگ کروں گی یہ یاد رکھیں کہ پیازوں کو آپ نے جلانا نہیں ہے صرف آپ نے ان کو نرم کرنا ہے تو میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ نیکس کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہارڈلی ایک دو منٹ ہی لگے ہیں اور پیاز جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال لوں گی یہ گارلک اور ہلکا سا اس کو فرائی کروں گی اس کو بھی اپنے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جلے نہیں کیونکہ اگر اس میں پیاز یا لسن جل جاتا ہے تو بہت ہی برا ٹیسٹ آتا ہے سماسوں میں ہر چیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ فریش اور جینون ہونا چاہیے اب میں اس میں یہ سارے کے سارے مسالے ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا اس کو ہلایتے رہیں گے کیونکہ اس میں اوائل میں نے کم ڈالا ہے تھوڑا سا ڈالا ہے کوشش کریں کہ نیچے نہ لگے دیکھیں مسالہ کافی حد تک ہمارا پک گیا ہے اب اس کو ذرا سا ہم پانی کا چھنٹا دے دیں گے تاکہ میرچ وغیرہ جو ہے وہ کچھی نہ رہے پک جائے اچھی طرح ہم اس میں ڈال دیں گے آلو اور آلو ڈال کے اچھی طرح سے اس کو ہم فرائی کریں گے اس کو میں ہلکی آنچ پہ فرائی کر رہی ہوں بہت تیز پہ نہیں کریں تاکہ یہ جلے نہیں اور اتنی پیاری ماشاءاللہ خوشپوہ آ رہی ہے اس کی اور ٹیسٹ بھی اب بلیو کریں کہ بلکل بازار جیسا آئے گا اب آئی تنگ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے تھوڑا سا میں اس میں چائنی سالٹ ڈالوں گی ٹیسٹ کے لیے اگر آپ کو نہیں بھی پسندیا آپ بہت ہیلس کوئنشس ہیں تو مٹ ڈالیں تھوڑا سا ڈالوں گی بلکل تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کروں گی اور پھر اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اس میں گرم مسالہ بھی اور نمک بھی چکے دیکھ لیا ہے بلکل ٹھیک ہے اب میں اس میں سبس دھنیا ڈال دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ کبھی بھی گرم گرم ساموسوں میں نہیں بھریں آج کا رمضان ہے تو آئیڈیل چیز یہ ہے کہ آپ رات میں بنا کر لیں اس مسالے کو آپ دو دن تک فریج میں رکھ کے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ علو اتنا سٹے نہیں کرتے فریج میں تو چلیں اب اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اور پھر ہم اس کی فیلنگ کریں گے مسالہ ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اب میں ہم کریں گے فیلنگ یہ میری سموسا پٹی ہے اس کی ریسپی میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو دے چکی ہوں اور اس کو ہم درمیان سے کٹ لیں گے اور پھر ہم اس کو فیلنگ کریں گے وہ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کی کس طرح کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی لگایا ہے سائٹ پہ اور اس طرح سے میں نے اس کو پکڑا ہے یہ میں آپ کو ایزی میتھڈ بتا رہی ہوں اور اس طرح پکڑ کے آپ اس کو آپس میں جوڑ دیں گے اور پھر ہم اس میں فیلنگ کر لیں گے فیلنگ کر کے سموسے بنا لیے ہیں اور پریٹ میں میں نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے اس کے اوپر رکھے ہیں تاکہ یہ چپک نہ جائیں اور اب ہم ان کو لو ٹو میڈیم پہ فرائی کر لیں گے بہت ہائی ہیڈ پہ کبھی بھی اس کو فرائی مات کریں تو میں اس کو فرائی کر لیتی ہوں جلدی سے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرائنس سموسے ہمارے بلکل ریڈی ہیں اور بلیو کریں ان کا ٹیسٹ آپ کو بزار والے سموسوں سے بلکل بھی کم نہیں لگے گا بلکہ زیادہ مزے کے لگیں گے تو امید ہے کہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ